شہر میں بادلوں کے ساتھ فضائی آلودگی بھی جھونکی توں ہیں آج بھی ائر کالیٹی انڈیکس 255 ریکورد کیا گیا بارش ہونے کی صورت میں آلودگی میں کمی ہوگی اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں جی علی بتائیے گا جی نومبر کے آخریہ یہاں میں اور لاہور کا ائر کالیٹی انڈیکس انسا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا آج بھی مجموعی طور پر 255 رہا ہے لاہور کے ائر کالیٹی انڈیکس اور لاہور آج دوسرے نمبر میں فضائی آلودگی میں رہا ہے اگر بات کیجئے کینٹ کے علاقے کی ائر کالیٹی انڈیکس 391 رہا ہے ڈی ایچ اے کے علاقے میں ائر کالیٹی انڈیکس 265 ریکورد کیا گیا ہے آمیٹ آن کے علاقے میں ائر کالیٹی انڈیکس 289 تقریباً 290 کے قریب لاہور میں کیونکہ ائر کالیٹی انڈیکس انسا یہ کم نہیں ہو رہا آج حکومت کے جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا مصنوعی بارش کا وہ تحال اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا لیکن لاہور میں بادل چاہے ہوئے اللہ کا اللہ کی طرف سے اپرے کرم جنسا ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے بادل چاہے ہوئے میں ایک ماں موسمیت کے کہنا ہے کہ جو بادل لاہور میں داخل ہوئے ہیں اگر یہ بادل جونسے ہیں یہ برس پڑھتے ہیں اور جم کے برس دیں تو اس صورت کے اندر لاہور کے ائر کالیٹی انڈیکس بھی کم ہوگا اور فضائی الوگی کم ہونے سے سانس لینوے میں بھی دشواری نہیں ہوگی میں مال روڈ پہ موجود ہوں مال روڈ کے اطراب میں بھی ائر کالیٹی انڈیکس کافی بڑا ہوا ہے اور فضائی کے اندر جو زیریلے زراعت ہیں پیپڑوں کے لیے نقصان دیں ہیں بالخصوص جونسے ہیں وہ جو دمے کے مریض ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز تو یہ کہنا ہے کہ ماسکہ استعمال کیا جائے اور سپیشلی طور پر جونس ہے وہ باہر کم نکلا جائے جب ائر کالیٹی انڈیکس کی ریشو زیادہ ہو تو کوشش کی جائے کہ ضروری کام کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے لاہور سمیت گردو نوا کی اگر بات کی جائے تو قصور خودیاں سائٹ پہ بھی ائر کالیٹی انڈیکس اسی طرح جا رہا ہے گجرامالا گجرات وزیر آباد تک آ جا رہا ہے کہ فضائی انڈیکس کی جنسی ہے وہ کافی حد تک بڑی ہوئی ہے بارش کی صورت میں اگر آج بابر کرم برستا ہے اس صورت کے اندر بادل جو موجود ہیں لاہور سمیت گردو نوا کے اندر ائر کالیٹی انڈیکس بہتری آئے گی اور موسم بھی بہتر ہو جائے گی تو خبر یہ ہے اکبر چوک فلائی آور اور ری موڈلنگ منصوبہ ٹرافک روانی بہتر بنانے کے لیے ایل ڈی اے نے ایک اور میگا پروژیکٹ مکمل کر دیا اکبر چوک فلائی آور منصوبے کا کل تیس نیومبر کو افتتاہ متوقع ہے ایل ڈی اے نے تعمیراتی کام مکمل کر کے وزیر آلہ آفیس کو اگاہ کر دیا میکس ٹرافک کے لیے اکبر چوک فلائی آور لاہور کا طویل فلائی آور ہوگا ایل ڈی اے نے تعمیراتی کام مکمل کر کے وزیراعلا آفیس کو آگاہ کر دیا ہے تفصیل آجاننے کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے جی زین بتائیے زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خبر دے رہے ہیں اکبر شوق فلائی اوور ری موڈلنگ یہ منصوبہ ہے ٹرافک روانی بہتر بنانی کے لیے الڈی اے نے ایک اور میگا پروجیکٹ مکمل کر لیا اکبر شوق فلائی اوور منصوبے کا کل تیس نومبر کو افتتاح کر دیا جائے گا الڈی اے نے تعمیراتی کا مکمل کر کے وزیراعلا آفیس کو آگاہ کر دیا مکس ٹرافک کے لیے اکبر شوق فلائی اوور لاہور کا طویل فلائی اوور ہوگا ڈالر کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ روپے کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا ہے ڈالر تیرہ پیسے سستا ہوا انٹر بینگ میں ڈالر کرے دو سو پچاسی روپے انتالیس پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کرے دو سو ستاسی روپے پشاس پیسے رہا اس بارے میں مسیح جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہید عابد سے جی زاہید بتائیے گا آج جبکہ کرنسی مارکٹ میں آج بھی مصبت اور جان دے گا گیا روپے کی قدر کو کچھ سنبھالا ملا جو بے بزرشتہ چاندر اوپر پیسے کو مختلسل قدر میں کمی ہو رہی تھی آج بینکاریوکاس کے دران ڈالر کی طلب میں اضافہ نہیں بیٹھا گیا جس کی وجہ سے انٹرمینٹ ڈالر ریڈ میں تیرہ پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی اور انٹرمینٹ ڈالر ریڈ بند ہوا تو دو سو پچاسی روپے انتالیس پیسے پر بند ہوا اوپر مارکٹ میں ڈالر ریڈ بدستور دو سو پچاس پیسے تھا رہا اور قدرشتہ روز بھی اسی ریڈ پر اوپر مارکٹی ڈالر ریڈ بند ہوا تھا مارکٹ ذرا کے مطابق اس وقت مارکٹ میں ایک غیرل کی نیسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی زیادہ فریداری نہیں کی جاری جس سے روپے کو سنبھالا مل رہا ہے اور آئندہ چند روز پر یہ صورتحال جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ازاہید اپ ڈیٹ کر رہی تھے آپ کا بہت شکریہ ڈیجی سپورٹس اینڈ یوت افیرز پنچاب ڈاکٹر آصف تفیل کی زیر صدارت اجلاس یوت اینڈی اوز اور یوت کے نمائندوں نے مختلف تجاویز پیش کی ڈیجی سپورٹس ڈاکٹر آصف تفیل کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو راہنمائی کی ضرورت ہے جس کے لیے پروگرام ترطیب دے رہے ہیں اجلاس کا حوال جاننے کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسامہ آج بلکل ڈیجی سپورٹس پنجاب اور یوت افیرز پنجاب ڈاکٹر آصف تفیل کی زیر صدارت یوت افیرز ڈیپارٹمنٹ کا اہم اجلاس مناکہ ہوئے اجلاس میں برجت پرنسز پاکستان وی ایف سی اور ایف چانل کے اوور یوت میں بڑی تعداد میں شرکت کی ہے ڈیریکٹر یوت افیر رانہ ندیم انجم اور پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے اس موقع پر ڈیجی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف تفیل نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے بھی سپورٹس کی طرح یوت کیلینڈر بنایا جا رہا ہے دسمبر میں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے پروگرام تدید دیا جا رہا ہے سروبوں کے درمیان یوت ایکسچینج پروگرام بھی کیا جا رہا ہے وہ جوانوں کو منشیات اور موبائل کی لطف سے بچانا ہوگا اس موقع پر ڈیجی سپورٹ پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب میں سپورٹس کی بہتری کے لیے مزید کام کرتے رہیں گے اور جو وزیداللہ پنجاب ان کا ویلین ہے سپورٹس میں یوت اپیس کے لیے مزید کام کرتے رہیں گے اور اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے روڈ میپ پیار کیا جائیں اور یوت کی تربیت کے لیے سوشل میڈیا فورم پر بھی پروگرام کیا جائیں اور اجلاس میں یوت اینجیو اور یوت کے نمائندوں نے بھی مقصد تجابیس پیش کی اور بیجی نے مزید کہا کہ پنجاب میں سپورٹس کے مزید مواقع موجود ہیں پنجاب میں سپورٹس کا نوجوانوں کا پر ترین ٹیلنٹ موجود ہیں ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے جی جو ٹھیک ہے محمد السلامہ بہت شکریہ آپ کا مسلم نگنون کے قائد نواز شریف کی اسلامباد سے لاہور آمد نواز شریف لاہور ائرپورٹ سے اپنی رہائش کا جاتی عمرہ پہنچ گئے سابق وزیراعظم نواز شریف نیجی تیاری کے ذریعے لاہور پہنچے مریم نواز نے نواز شریف کا اولڈ ٹرمینل پر استقبال کیا اور ایون فیلڈ کیسے بری ہونے پر مبارک بات پیش کی اس بارے میں تفصیلہ جانتے ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف حسن رزا سے جی حسن رزا بتائیے گا جی بالکل مسلم نگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف اس کا آباد سے لاہور پہنچے جہاں پر آلڈ ائرپورٹ جیف آرگنائزر مریم نواز شریف پہلے سے موجود کی جو انہوں نے نواز شریف کا استقبال کیا اور نواز شریف نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر اور یہ واضح کیا کہ ہم نے کیس اپنا اللہ تعالیٰ کی دعالت میں چورا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کیسے سروپروپ کیا اور سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور آلڈ ائرپورٹ سے سیدھا جاتی منابون کے وہاں پر بھی ان کے اہلے خانہ کی جانے سے ان کا استقبال کیا اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے جو نواز شریف پہلے کیسے پر ہی ہونے پر بھی مبارک بات پیش مبارک بات پیش کی گئی حسن افریج کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی اور خاور مانکہ کی طلاق کا ریکورڈ طلب کرنے کے لیے درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اتراز کل ادم قرار دیتے ہوئے ریجسٹرار آفیس کو درخواست سابات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات محمد اشفاق کی اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں سابق خطون اول بشرا بی بی اور خاور مانکہ کی طلاق کا ریکورڈ طلب کرنے کے لیے اترازی درخواست پر سامات جسٹس آسم حفیظ نے افاق احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر سامات کی وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قانون کے مطابق طلاق یونین کونسل میں ریجسٹرڈ ہونے کے بعد موثر ہوتی ہے طلاق کی دستاویزات متعلقہ یوسی جمع ہونے کے بعد عدد کا دورانیاں شروع ہوتا ہے عدالت خاور مانکہ کو وضاحت کے لیے طلب کرے عدالت یونین کونسل کا ریکورڈ بھی طلب کرے عدالت نے بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے طلاق کا ریکورڈ طلب کرنے کے لیے درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اطراز قلدم قرار دیتے ہوئے ریجسٹرار آفیس کو درخواست سامات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا سرین ایئر کی عمرہ زائرین کی پرواز ایٹ ٹو ون دس گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود روانہ نہ ہو سکی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے مسافر احرام کی حالت میں صبح چار بجے سے بھوکے پیاسے ائرپورٹ پر موجود ہیں سرین ایئر کی جدہ جانے والی پرواز صبح آٹھ بجے مقررہ وقت پر روانہ ہونی تھی سرین ایئر کے عملے کا کہنا ہے کہ تیارے کی عدم دستیابی نے مشکلات پیدا کی تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے سرین ایئر کی عمرہ زائرین کی پرواز ایٹ ٹو ون دس گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود روانہ نہ ہو سکی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے مسافر احرام کی حالت میں صبح چار بجے سے بھوکے پیاسے ائرپورٹ پر موجود ہیں سرین ایئر کی جدہ جانے والی پرواز صبح آج بجے مقررہ وقت پر پرواز ہونی تھی سرین ایئر کے عملے کا کہنا ہے کہ تیارے کی عدم دستیابی نے مشکلات پیدا کی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے مسافر احرام کی حالت میں بھوکے پیاسے موجود ہیں سرین ایئر کی عمرہ زائرین کی پرواز ایٹ ٹو ون دس گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بھی روانہ نہ ہو سکی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے مسافر احرام کی حالت میں صبح چار بجے سے بھوکے پیاسے ائرپورٹ پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے سرین ایئر کی عمرہ زائرین کے پرواز ایٹ ٹو ون دس گھنٹے سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود روانہ نہ ہو سکی مزید افصیلہ جان لیتے ہیں محمد علی سے جی محمد علی بتائیے گا جی سرین ایئر کی لاہور سے جدہ جانے والی پرواز آر دو ایک صبح آر بجے روانہ ہونی تھی مسافر صبح چار بجے سے قبل ائرپورٹ پہنچ چکے تھے پرواز کا تین بار وقت بدلا گیا جس میں پہلے پرواز بارہ بجے روانہ کرنی تھی پھر ایک بجے پھر دوپہر تین اور اب شام چھے بجے کے کہا گیا لیکن پرواز پھر بھی روانہ ہوئی اب عملے کا یہ کہنا ہے کہ پرواز رات بارہ بجے تک روانہ ہوگی مسافر صبح نہ ان کو ناشتہ دیا گیا نہ دوپہر کا کھانا اب ڈینر کا وقت ہو گیا رات کا بھی کھانا ہوگی تک ان کو فراہم نہیں کیا گیا مسافروں نے ایرام بادے ہوئے کیونکہ لوگ یہی سے نیت کر لیتے ہیں بورڈنگ کارٹ جیسی انہیں ملتا ہے لیکن مسافر جن سے ہیں بورڈنگ کارٹ ملنے کے باوجود تحال لاؤنچ کے اندر موجود ہیں تیارے کی ادم دستیابی ہے تلے کھا گیا کہ تیارہ جن سے وہ کریچی سے لہور آئے گا پھر دبائی سے لہور آئے گا مختلف بیانات سامنے آئے جس پر مسافروں نے اتجاج بھی کیا تحال پرواز کی روانگی کی کنفرمیشن ائرلائن عملہ نہیں کر رہا ائرپورٹ انتظامی کی جانت سے بھی ائرلائن کو کہا گیا کہ فوری طور پر مسافروں کو کھانا مہیا کیا جائے جبکہ اس حوالے سے ڈی جی سیول ایویشن نے پچھلے دنوں نوٹس لیا تھا کہ جو ائرلائن تخیر کا اشکار ہوگی ان مسافروں کو فوری طور پر ہوتلز بھی جائیں گے کھانا بروقت بھیا جائے گا جو ائرلائن کا عملہ اس سے غفلت بڑھتے گا اس ائرلائن کو فائن بھی کیا جائے گا لیکن آج ساری صورت حال کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ بزرگ بڑے بچے جوان یہ تقریبا دوستوں سے زیادہ مسافر ہیں جو لاہور ائرپورٹ سے موجود ہیں لیکن ان کی روانگی تخیر کا شکار ہے ٹھیک ہے محمد علی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ لاہور نیوز سے پھر وقت اتنا ہے